نحمده نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قال اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ اصابني الجهد فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يضیفه هذه اللیلہ يرحمه اللہ فقال رجل من الانصار فقال انا یا رسول اللہ فذهب الى اہلہ فقال لمرته ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریه شيئا قالت واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ قال فاذا اراد صبیہ العشاء فنبیمیهم وتعالی فاطف استراج ونطبی بطوننا اللیلہ ففعلت ثم غدر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان وفلانه فانظر اللہ عز وجل ویؤثرون على انفسهم ولو کان بہم خصاصا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینِ اسلام جیسی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے دینِ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو ہر موقع اور موڑ پر انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور دینِ اسلام ہی ایک جامع ترین مذہب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موڑ تک کے تمام احکامات بڑی تفصیل وسط اور گہائی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے بھی احکامات عطا فرمائی ہیں جتنے بھی ہمیں اسلامی تعلیمات عطا کی گئی ہیں ان تمام احکامات اور تعلیمات میں بے شمار فوائد اور بے شمار حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم فائدہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا موقع کی مناسبت سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہے اس ماہ مقدس کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم عمل وہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور روزہ نام ہے صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکھنے کا اب اللہ رب العزت نے جو روزہ کا حکم دیا ہے اس روزہ میں بھی وہ سارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں اور اس روزہ میں وہ ساری حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں اسار و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں اسار و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ روزہ کے ذریعے اہل اسلام میں اسار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسار کسے کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اور اسار ان کا پس میں کیا ربط ہے عیسار کہتے ہیں آدمی خود کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر خود کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے دوسرے کا خیال کرنا ایک آدمی خود محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کے پاس اتنا کھانا یا اتنا کوئی سامان ہے کہ جس سے صرف اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے اسے عیسار کہتے ہیں اور دوسری بات کہ روزہ اور عیسار ان کا آپس میں کیا ربط ہے کیا مناسبت ہے تو روزہ اور عیسار میں مناسبت اس طرح ہے کہ روزہ میں صبح سے لے کر شام تک آدمی نے کھانا پینا اور ان چیزوں سے بچنا ہے صبح سے لے کر شام تک نہ آدمی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے تو آدمی کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اس میں نکھات آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے کوئی کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا کھانے پینے کو دل بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اب اسے بھوکا اور پیاسا رکھنے سے آدمی پر کوئی ظلم مقصود نہیں ہے اس کی توہین یا تضلیل مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے روزہ دار میں یہ احساس پیدا کرنا ہے اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دیکھیں چند گھنٹے میں تمہاری یہ کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی کئی دن کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سازو سمان ان کے پاس نہیں ہوتا یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں سارا دن کام کاج بھی کرتے ہیں تو اکل روزہ دار کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جیسے روزہ کے اندر تمہاری یہ ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ان مسلمان بھائیوں کا رشتہ داروں کا عزیز و اقارب کا محلہ اور علاقے والوں کا خیال کرو کہ جن کے پاس سال بھر یا سال کا اکثر عصہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تو اصل روزہ کے اندر یہ حکمت بھی ہے تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں کا خیال کریں ان کے ساتھ عصار اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ جب انسان خود بھوکا رہے گا خود پیاسا رہے گا تب اس کو سمجھ آئے گی کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے اور باقی کوئی بندہ وہ شوق سے نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر بھوک پیاس پرداشت کرتا ہے تو شوق سے تو کوئی بھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو انسان مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے تو جب تک روزہ نہ رکھا جائے تو آدمی کے اندر بھوک اور پیاس کا احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو روزہ کے ذریعے یہ احساس دلایا کیا ہے کہ جیسے تمہیں بھوک اور پیاس کے اندر تمہاری یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے تو آپ اس سے غور کریں کہ وہ مسلمان جن کے پاس کئی کئی دن کئی کئی حفظے کئی مہینے سال بھر یا سال کا اکثر عصہ ان کے پاس راشن نہیں ہوتا پینے کے لئے کھانے کے لئے کئی سامان نہیں ہوتا تو ان کی ضرورت کا خیال کرنا یہ کتنا ضروری ہے تو اسے ہی عصار اور ہمدردی کہتے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے اور سبق دیتا ہے درس دیتا ہے تو وہاں ہمیں ایک سبق وہ عصار اور ہمدردی کا بھی دیتا ہے اور اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ اکرام نظیر اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کہ ان کے اندر یہ وصف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا نبیل السلام کی صحبت کے اندر صحابہ اکرام رہتے تو اللہ رب العزت ان کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وہ صحابہ اکرام کی بہت سارے عصاف بہت سارے خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ زمین پر کام کرتے زمین پر کوئی عمل کرتے کوئی فیل کرتے اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیات میں ان کی تاریخ اور ان کی توصیف نازل فرما دیتے تو ایسار یہ بھی ایک ایسا وصف ہے جو صحابہ اکرام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا کامل درجہ سے ان کے اندر ایسار والا یہ وصف بائے جاتا تھا جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے اطلاعوت کی ہے اس حدیث کا واقعہ اور اس کا پس منظر بیک گرونڈ وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہے مجھے شدید بھوک لگی ہے میں لئے کوئی کھانے پینے کے اندزام کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضواج متحرات کے ہاں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کے لئے میسر ہو تو دے دیں تو ایک صحابی گئے لیکن اللہ کی شان کہ کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی کھانے پینے کے لئے موجود نہیں تھا اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کی اثار کا بتہ جلتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اپنی ضرورت کے باوجود بھی وہ دوسروں پر خرچ کر دیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھروں میں کچھ بھی کھانے پینے کے لئے نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگرام کے اندر اعلان فرمایا تو ایک انساری صحابی حضرت ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسے نوجوان کی اس مہمان کی مہمان نوازی کو قبول کرتا ہوں میں اس کی میزبانی کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا حضرت ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے کوئی عام مہمان نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے تو اس لیے مہمان نوازی کے اندر قصر نہ چھوڑنا کوئی کمی نہ کرنا کسی چیز کو چھپا کے نہ رکھنا بلکہ جو کچھ ہو وہ سامنے رکھ دینا تو ان کی جو اہلیتی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگی کہ گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی اہلیتی نے عرض کیا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے اس کے علاوہ طور کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت ابو طلح عنصاری فرمانے لگے کہ آج بچوں کو بہلا کر سلا دیں آج بچوں کو اسی طرح سلا دیں اور ہم کھانا لے کر مہمان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور تو ایسا کرنا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا جب چراغ بجھ جائے گا ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی کھا رہے ہیں جبکہ ہم نے کھانا نہیں ہے ہم نے کھلانا صرف مہمان کو ہے تاکہ مہمان کھاتا رہے اور اس کا پیٹ بھر جائے اور اس سیر ہو کر کھائے اور ہم پاس بیٹھے رہیں گے تو چنانچہ اسی طرح ہوا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنصاری ساتھ بیٹھے رہے تو جو مہمان تھا اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو جب صبح ہوئی حضرت ابو طلح رضی اللہ عنصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو میاں بیوی کا یہ طرز عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما دیا کہ چاہے یہ خود محتاج ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں تو دیکھیں یہ عصار کا ایک واقعہ تھا حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کا تو انہوں نے کیسے خود بھوک پرداشت کی ہے بچوں کو بھوکا سلایا ہے خود رات ایسے گزاری ہے لیکن مہمان کو ترجیح دی ہے اور مہمان کا خوب اکرام کیا ہے تو اللہ رب العزت کو اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اندر ان کی تعریف میں آیت نازل فرمائی ہے تو یہ صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ امجمعین کی شان تھی کہ ان کے اندر یہ وصف عالی دردے سے پائے جاتا تھا اسی طرح صحابے کرام کے بعد جو لوگ گزرے ہیں ان کے اندر بھی یہ وصف بہت عالی امانے پر پائے جاتا تھا حضرت ابو الحسن انتاقی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر تیس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے صرف پانچ روٹیاں تھی پانچ روٹیاں ہیں تیس سے زیادہ افراد ہیں اور رات کا وقت ہے تو آپس میں مشرح ہوا کہ ان پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان کو دستخان پر بچھا دیا جائیں اور چراف کو بجھا دیا جائیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کتنا کھانا کھایا ہے چنانچہ ایسا ہوا کہ پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے ان کو دستخان پر بچھایا گیا اور چراف کو بند کر بچھا دیا گیا تو یہ سارے کے سارے لوگ دستخان پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ لوگ دستخان سے اٹھے تو لوگ وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دستخان پر جیسا کھانا موجود تھا سارا کا سارا اسی طرح باقی تھا یعنی ہر ایک نے یہ خیال کیا کہ میں بھوک برداشت کر لوں لیکن میرا دوسرا جو مسلمان بھائی ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھالے تو ہر اسے اصحار کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا خود بھوکا رہنا برداشت کر لیا لیکن دوسرے کا بھوکا رہنا ان کو گبارہ نہیں تھا تو دیکھیں ان لوگوں کے اندر یہ اصحار کیسے پائے جاتا تھا تو آج مسلمانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے اصلاف میں صحابہ اکرام میں طابعین طبع طابعین میں اکابرین امت کے اندر یہ وصف موجود تھا تو ہمیں بھی اس وصف کو اپنانا چاہیے ہمارے اروس پروس میں ہمارے رشتہ داروں میں عزیز و اقارم میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت محتاج ہیں اس وقت ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصحار اور ہمدردی کا اصحار اور ہمدردی کا وصف اپنا کر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پہلے مسلمانوں کے اندر اصحار کا اتنا جذبہ تھا کہ انسان تو انسان یہ دیگر مخلوقات کے سامنے بھی اصحار کرتے تھے دیگر مخلوقات پر بھی اصحار کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے اس پر ایک بڑا عجیب واقع کتابوں میں لکھتا ہے شیخ عبداللہ بن جعفر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی زمین میں گیا تو وہاں باغ میں میں نے غلام کو دیکھا کالے رنگ کا غلام ہے اس کے پاس تین روٹیاں ہیں وہ جیسے ہی کھانا کھانے لگا تو ایک کتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کے آگے ڈال دی کتے نے وہ روٹی کھائی پھر وہ سامنے آ گیا تو اس نے دوسری روٹی اٹھائی وہ کتے کے سامنے ڈال دی کتے نے دوسری روٹی کھائی پھر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ جو غلام تھا اس نے تیسی روٹی بھی کتے کا سامنے ڈال دی اب کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس غلام سے آ کر پوچھا کہ آپ کو روزانہ کتنی خوراک ملتی ہے تو اس نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا مجھے یہ تین روٹیاں ملتی ہیں اس نے کہا کہ آپ نے تو ایک بھی نہیں کھائی تینوں کتے کے آگے ڈال دی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو وہ غلام فرمانے لگے کہ یہ کتوں کو علاقہ نہیں ہے یہاں کتے نہیں ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتہ کسی دور کے علاقے سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے اس نے میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کے سامنے ایک روٹی ڈال دی اس کی بھوک ختم نہ ہوئی میں نے دوسری اور تیسری روٹی بھی اس کو کھلا دی کہ یہ کتہ دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے تو شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ ایسے ہی بھوکا رہیں گے آپ کیا کھائیں گے اس نے کہا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں میں اسی طرح بھوکا رہ لوں گا لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں انسان ہو کر دکھانہ کھاؤں اور یہ جو ایک دوسری مخلوق ہے یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا مو دیکھتی رہے تو اس لئے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ روٹیاں کھاؤں بلکہ میں نے یہ کتے کے سامنے ڈال دی ہیں اور کتے کو کھلا دی ہیں تو دیکھیں اب ان لوگوں کے اندر عصار کا کیسا جذبہ تھا کہ انسان تو انسان یہ دوسری مخلوقات کتوں کے ساتھ بھی یہ عصار کے ساتھ پیش آتے تھے ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے تو آج مسلمانوں کے اندر ہمیں اپنے مسلمانوں میں دوبارہ اس وصف کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے اصلاف ہمارے جو اقابر گزرے ہیں جیسے ان کے اندر یہ عصار و ہمدردی کا یہ وصف آلہ درجے سے پائے جاتا تھا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس وصف کو اپنائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور عصار کے ساتھ پیش آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے ہم سب کو عصار اور ہمدردی والا جذبہ اطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے عصار کرنے کی تفیق اطا فرمائے وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين